ہلو ایوریون اچھا یہ جو ویڈیو ہے اسپیسیفکلی ہے آئیلٹس پر میں نے جو تین چیزیں بتائی تھی امیگریشن پروسس کے لیے اس میں ایک جو چیز تھی وہ تھی آئیلٹس اب آئیلٹس تو آپ کو چاہے آپ سٹوڈن ویزا پر آ رہے ہوں چاہے آپ امیگریشن کے لیے اپلائے کر رہے ہوں آئیلٹس کی تو ضرورت ہے چاہے آپ آسٹریلیا کے لیے اپلائے کر رہے ہوں آئیلٹس جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اکیڈمک آئیلٹس ہوتا ہے جو کہ اگر آپ سٹوڈی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آئیلٹس ہوتا ہے ایک آئیلٹس جو ہوتا ہے وہ جنرل آئیلٹس ہوتا ہے جو کہ امیگریشن کے لیے ہوتا ہے پی آر کے لیے ہوتا ہے یا اگر اور کوئی ایسا ویزا ہے جہاں پہ جنرل آئیلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے فر ایسیمپل ورک پرمیٹ ہو گیا تو اس کے لیے یہ جنرل آئیلڈز ہوتا ہے آئیلڈز کے چار سیکشنز ہوتے ہیں چار سیکشنز میں یا چار پارٹس ہوتے ہیں یوں سمجھ لیں جس میں لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور سپیکنگ ہوتا ہے اچھا اس کا پروسس کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو لسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ ایک ہی دن میں ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی تیسٹ سینٹر جو بھی آپ کا ہوگا فر ایکزامل بریڈش کاؤنسل آپ کا تیسٹ سینٹر ہو گیا یا اے اے او پاکستان آپ کا تیسٹ سینٹر ہو گیا یا کوئی اور تیسٹ سینٹر اگر آپ اپنی کنٹری جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کا جو ریلیونٹ تیسٹ سینٹر ہوتا ہے وہ اگر ہو گیا تو وہاں پر ہوتا ہے سپیکنگ تھوڑا سا ان سے الگ ہوتا ہے یا تو سیم ڈے ہو جائے گا لیکن گیپ کے ساتھ یا کسی دوسرے دن آپ کو دینا پڑتا ہے اچھا جی لسننگ میں کیا ہوتا ہے لسننگ میں آپ کو وہ آڈیو سنواتے ہیں اور اس سے ریلیڈیٹ کوئیسنز ہوتا ہے اس میں fill in the blanks بھی ہوتے ہیں اس میں multiple choice قویسنز بھی ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ کو جو جو وائس ہے اس کو سنتے ہوئے اور وائس کیا کہہ رہی ہے اس کو سنتے ہوئے آپ کو attachment کرنا ہوتا ہے اور اس میں سے جتنے بھی correct ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ سو میں سے سو بھی correct ہو سکتے ہیں اور سو میں سے کوئی بھی correct نہیں ہو سکتا وہ تو اس طرح کے questions ہوتے ہیں پھر آ جاتا ہے reading reading میں آپ کو essays passages دیتے ہیں جو کہ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں 3 سے 4 passages ہوتے ہیں جو کہ آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں اور اس سے relevant questions دیوے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو select کرنے ہوتے ہیں اس میں true & false بھی ہوتے ہیں اس میں multiple choice questions بھی ہوتے ہیں اس میں اور دوسری قسم کے questions بھی ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ پیسے صحیح طرح پڑھ لیں گے تو آپ وہ کر سکتے ہیں ثرد چیز ہوتی ہے وہ writing writing میں letter writing آتی ہے اور essay writing آتی ہے letter 150 words کا ہوتا ہے essay 250 words کا ہوتا ہے دونوں میں writing میں marks نہیں ملتے writing kind of technically difficult ہوا ہوا ہے pass کرنا بہت سے لوگوں کے لئے اگر آپ کو 8777 requirement جس طرح express entry کی ہے اگر آپ کو وہ چاہیئے تو وہ تو بہت زیادہ مشکل ہوا ہوا ہے کیونکہ 7 وہ 2 ہی نہیں ہوتے اس کی technical چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھنی پڑھیں گی ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے پڑھنا بھی پڑھے کسی سے guidance لینی پڑھے youtube پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں ویسے تو پورے ielts کی آپ کو youtube پہ ویڈیوز مل جائے گی practice test مل جائیں گے لیکن اسپیسیو کیلئی writing کیلئے youtube پہ بہت ویڈیوز ہیں جو کہ انہوں نے techniques بتائی بھی کہ کس طرح آپ نے writing کو attempt کرنا ہے تو وہ ویڈیوز دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں کس طرح words use کرنے ہیں کس طرح vocabulary use کرنی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے then اس کے بعد سے آ جاتے ہیں speaking way speaking میں بھی دو سے تین sections ہوتے ہیں speaking میں again آپ کی speaking power اچھی ہونی چاہیئے پہلے آپ اپنا introduction دیتے ہیں then پھر conversation ہوتی ہے then پھر وہ آپ کو کوئی topic دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو اس قسم کے different sections ہوتے ہیں جو کہ attempt کرنا ضروری ہے اب preparation کیسے کریں ielts کی ielts کی preparation اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو پاکستان میں specifically تو books مل جاتی ہیں ویسے دنیا میں اور بھی جگہوں پہ مل جائیں گی books ملتی ہیں جسے بولتے ہیں past papers جو papers ہو چکے ہوتے ہیں جو آ چکے ہوتے ہیں ان کی books مل جائیں گی وہ books آپ نے اٹھانی ہے اور ان کو practice کرتے رہنا ہے جتنی practice آپ کرتے رہیں youtube پہ جو آپ کو test ملیں ان کی practice کریں جو books میں test ملیں ان کی practice کریں کوئی 10-12 books ہیں number 1 سے اٹھائیں depending on your english level number 1 سے اٹھائیں اور میرا خیال سے جب last time میں نے ielts دیا تو میرا خیال سے 12 تک آ چکی تھی books تو اب اور زیادہ آ چکی ہوں گی books تو وہ books میں آپ test کو attempt کریں جتنی practice کر سکتے ہیں کریں کسی سے check کروا سکتے ہیں check کروائیں دوسرا youtube کی جو ویڈیوز ہیں یا youtube پہ جو test آتے ہیں وہ بھی آپ ضرور attempt کریں ان کو بھی آپ نہیں چھوڑیں جتنی زیادہ practice آپ کریں گے اور اگر especially اگر آپ کی انگلیش مناسب ہے میڈیوکر بھی ہے لیکن اگر آپ کی tenses خراب ہیں یا کچھ ہے تو پھر تو آپ پہلے انگلیش سیکھیں اور اس کے بعد سے آپ ielts دیں میرا ایک جو experience رہا ہے اور جو کہ میں recommend کروں گا کہ AEO کا کوئی teacher ہو AEO پاکستان یا بریڈش کاؤنسل کا کوئی teacher ہو اس سے classes لے لیں کیونکہ وہ آپ کو techniques بتا دے گا کہ test کو attempt کس طرح کرنا ہے ونہا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بار test دیں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا دوسری بار دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا پھر کافی بار آپ اس پہ پیسے خرچ کر دیں گے تو اگر پہلی دفعہ میں ہی آپ teacher سے سمجھ کر پڑھ لیں گے technique سمجھ جائیں گے اگر آپ تو آپ کو میرا خلال سے زیادہ آسانی رہے گی ielts دینے میں attempt کرنے میں practice بہت زیادہ کرنی ہے practice کے بغر اگر آپ ielts دینے چلے جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا ہاں ہو سکتا ہے کسی کی english بہت زیادہ اچھی ہو اور وہ لکھتا بھی بہت اچھا ہو پڑھنے میں بھی بہت اچھا ہو reading کر سکتا ہو listening اور writing بھی اچھی ہو listening کا again آپ news بہت زیادہ دیکھیں newspaper پڑھیں آپ بہت زیادہ reading writing ان سب کو سمجھنے کے لیے speaking کے لیے خود practice کریں خود بولیں گھر میں بولیں بہن بھائیوں سے بولیں parents سے بات کریں کوئی نہیں ملتا تو اپنے آپ سے بات کریں i mean شیجے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں مطلب practice کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک اور چیز جو کہ جب آپ practice کر رہے ہوتے ہیں اور teachers سے آپ practice کرتے ہیں تو وہ جو آپ کو techniques بتاتے ہیں ان کو آپ apply کریں خود practice کریں check بھی کروائے لوگوں سے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو بہت آپ کے کام آئے گا آپ کا آئے لیے واپس میں آئے لیے آپ کو آئے لیے اپس دن پر آئے لیے اگر آپ کو ان کی مثلاتی ریلیٹڈ چیز چاہیے ہوں کیونکہ آئیلڈس کے بغیر آپ کو again repeat کر رہا ہوں نہ student visa ملے کا نہ immigration visa ملے کا تو وہ دونہ ضروری ہوتا ہے thank you very much for watching موسیقی